کہانے کے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جاپان کے ایک رانی کے بارے میں اس کے چھونے بر سے انسان مار جاتا تھا وہ بہت انسانوں کو مر رہی تھی اس لئے اس رانی کا جو جنرل تھا وہ اسے ایک پہاڑی میں دفن کر دیا ریچرڈ اور اس کی بیٹی لورا اس جگہ کو ڈھون لیتے جہاں پہ رانی کو دفنائے گیا تھا راستے میں ان کے کئی شاتھی مارے جاتے ہیں کیونکہ اپنے بہت سارے ٹریک موجود تھے تاکہ کوئی بھی اس رانی تک نہ پہنچ پائے کیونکہ وہ رانی پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے بہت سارے پہلی ایک کو سلجھا کر اس مغبرے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ رانی کو دفنائے گیا تھا اب وہ لوگ اس رانی کے ڈوم کو ڈھون لیتے اور جب وہ لوگ وہ ڈوم کو اپن کرتے پتہ چلتا ہے کہ رانی کا باڈی صحیح علمت تھا لیکن کچھ شکن بعد ہی ایک کنکال میں بدل جاتا ہے ہوئی پہ ایک آدمی رانی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی اس کے ہاتھ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ کچھ ہی سیکنڈ میں مر جاتا ہے وہ آپ نے سب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رانی کو جادوگنے نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک انفیکٹیڈ تھی وہ جسی انسان کو چھوٹے تھی تو وہ انفیکٹیڈ ہو کے مر جاتے تھی